السلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبال رہان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیس بک سے متعلق تو ہے ہی لیکن کچھ آپ کے لئے شاکنگ ضرور ہو سکتا ہے یہ آپ کو پرشان کر سکتا ہے آج کا ٹاپک آج کی ویڈیو آپ کو پرشان ضرور کرنے والی ہے کیونکہ ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ فیس بک ڈاٹ کام آپ کے بارے میں کیا جانتا ہے ویورز آپ اتنا تو اندازہ لگا سکتے ہوں گے کہ فیس بک آپ کی بار ڈے جانتا ہے آپ کا موبائل نمبر جانتا ہے اور آپ کے جو فیملی میمبرز آپ نے وہاں پر دیئے ہوئے ان کے بارے میں جانتا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو اباؤٹ میں اپنی انفرمیشن دیئے ان کے بارے میں جانتا ہے ٹھیک ہے فوٹوز کے بارے میں وہ کوئی انفرمیشن رکھتا ہے اوکے لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ فیس بک آپ کے میسجز کے بارے میں بھی وہ ان کو بھی نوٹ کر رہا ہے آپ ایکٹیوٹیز کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اس اس الگویزم فیس بک یوز کر رہا ہے جو آپ کے کی ورڈز کو یوز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا سچ کر رہے ہیں آپ کیا دوستوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اتنی معلومات تو سوچا جا سکتا ہے ٹھیک ہے فیس بک سے متعلق ہے فیس بک والے ان پر نظر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ذہن میں آتی ہے لیکن فیس بک کچھ ایسا بھی کر رہا ہے جو آپ سن کر پریشان ہو سکتے ہیں جی ہاں ویورز جب بھی آپ اپنے لیپ ٹاپ اپنے موبائل پر کوئی بھی چیز کوئی بھی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں تو فیس بک ان ویب سائٹ کو بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کس وقت میں کون سی ویب سائٹ کو سرچ کر رہے ہیں وہ ان پھر ان کیشز کو ان کوکیز کو یوز کرتے ہوئے فیس بک آپ کو ایڈ سینڈ کرتا ہے جو ایڈ مختلف ایڈ آ رہے ہوتے ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو سامنے کچھ ایڈ کچھ کیمنگ کے ایڈ یہ دیکھیں آپ آ رہے ہیں کچھ اس طرح کی ایڈ کیونکہ یہی بزنس ہے فیس بک کا اسی کے ذریعے وہ آرن کر رہا ہے تو وہ آپ کو ایڈ سینڈ کرتا ہے جس طرح کی آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پر جا کر کوئی ڈیٹا سرچ کر رہے ہیں کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں کوئی ٹاپک سرچ کر رہے ہیں تو یوٹیب فورن آپ کو اس کے مطلعے ایڈ سینڈ کرنا شروع کر دیگر کیونکہ مختلف کمپنیز نے اپنے حساب سے جو گوگل کو ایڈ دیا ہوتے ہیں کہ ان کی اس چیز کی ان کی اس چیز کی پروڈکٹ کی ویڈیٹائزمنٹ کروا دیں تو اگر آپ کی سرچنگ اس ٹاپک سے متعلق ہے تو فیس بک فورن سے اپنا ویڈ آپ کے سامنے کر دیتا ہے اگر آپ اس وقت انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں اس چیز میں تو آپ فورن اس کو وزر کرتے ہیں فیس بک والا کا کام ہو جاتا ہے جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہوتی ہے جو جتنے بھی فکس ہوتے ہیں وہ ارننگ ریسیب کر لیتے ہیں تو ویورز آپ نے دیکھا کہ ویڈس اپ آئی یہ ویڈس اپ بھی ایک فیس بک والوں کی ہی پروڈکٹ ہے لیکن جب سن دوزار چودہ میں انہوں نے فیس بک والوں نے ویڈس اپ لانچ کی تو ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ فیس بک کا کمپلیٹلی ڈیٹا ویڈس اپ سے لگ ہے اور ویڈس اپ کا کمپلیٹلی ڈیٹا فیس بک سے لگ ہے لیکن اب سن دوزار سولہ کے نومبر میں جا کر وہ یہ وعدہ توڑنے جا رہے ہیں اور انہوں نے ان قریب وہ جو ویڈس اپ کے نمبرز ہیں وہ اٹیج کرنے جا رہے ہیں فیس بک کے ساتھ اور فیس بک کا ویڈس اپ کا کافی مکس اپ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے کافی ویورز کی جو پرسنل ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں کافی کچھ نقصان ہو سکتا ہے لیکن وہ ان چیزوں کو خاطر مخواب میں لائے بغیر یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو ہاں ویورز آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی کس حد تک آپ کی جو پرسنل انفرمیشن ہیں پرسنل انفرمیشن ہیں جو وہ فیس بک کے پاس ہیں تو جب بھی آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا اس طرح کی بہت ہی ذاتی معلومات جب آپ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو کوشش کوشش کیجئے گا کہ آپ موبیل فون کا استعمال کریں موبیل فون میسجز پر اپنے دوستوں کو کال کر کے بتا دیں اور مختلف سارے طریقے ہیں ای میل کر دیں ای میل سکور ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو فیس بک کے میسجز اور اس طرح کے جو فیس بک سے مطلق ویڈس اپ وغیرہ اس طرح کی گریز کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کا جس طرح ویڈس اپ کے ڈیٹا فیس بک والوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم کسی قسم کا ڈیٹا فیس بک کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے ویڈس اپ کا لیکن اب وہ کرنے جا رہے ہیں تو بعد میں کیا پلیس ہی ہوتی ہے یہ تو ابھی کہنا کچھ مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ انفرمیشن وہ آپ کے نقصان دے ہو سکے جو آپ دے رہے ہیں تو آپ کے لئے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں تو اب ابھی سے کوشش کریں کہ اپنی انفرمیشن کو سکر رکھیں ایمیل کا استعمال کریں اور اپنے موبائل فون کی کالز کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں سکائب بغیرہ کا استعمال کر کے اپنی انفرمیشن ایک دوسرے کسا شیئر کریں ضرور لیکن کوشش کریں کہ ایسا رستہ استعمال کریں جس میں آپ کو بعد میں بلیک میلنگ یا اس طرح کی کچھ خطرناک ٹائپ کی اکٹیوٹیز کا سامنے نہ کرنے پڑے تو ویورز نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگا ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبکرائب شیئر لائک ضرور کیجئے گا اللہ نکبان